انا پرستوں کے معاشرے میں اسلام اور جمہوریت دونوں خطرے میں ہیں ایک مرگی چور نے ایک ایسے بہت بڑے سیاستدانوں کو دھندلی سیلیکشن جتوایا ہم اخلاقی زبال کا شکار کیوں ہیں حامد میر کا ہنگامہ خیز کولم حامد میر اپنے کولم با عنوان بکرا چور میں لکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں ہمیں مرگی چوروں سے شدید نفرت تھی ہماری امی نے گھر میں مرگیاں پا لکھی تھی ان مرگیوں کو زبا نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ انہیں گھر کے ایک فرد کا مرتبہ حاصل تھا ایک چھوٹا بھائی تو زیادہ وقت مرگیوں کے ساتھ ان کے ڈربے میں گزارتا تھا اسے ان مرگیوں کو سہر کرانے کا بہت شوق تھا وہ جب بھی ان مرگیوں کو سہر کرانے گھر سے باہر لے کر جاتا تو کوئی نہ کوئی مرگی یا مرغہ غائب ہو جاتا چوری شدہ مرگی کی تلاش کے دوران جب اس کے بالوں پر مل جاتے تو ہمیں پتا چل جاتا کہ ہماری مرگی کو گھر کے آس پاس ہی زبا کر دیا گیا ہے اور ہم مرگی چور کو کوس کر خاموش ہو جاتے کئی سال کے بعد ہمارے والد مرہوم کے ایک شاگرد نے ہستے مسکراتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ اکثر ہماری مرگیاں چوری کر لیتا تھا اور جب ہم اپنی مرگی کی تلاش کے لیے بھاگ دور شروع کرتے تو وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر مرگی تلاش کرتا اور مرگی چور کو خوب برا بھلا کہتا یہ مرگی چور صاحب بعد میں بہت بڑے بیوروکریٹ بن گئے ان صاحب نے انیس سو ترانوے کے الیکشن میں بلوچستان کے ایک بڑے سیاستدان کو دھانگلی سے الیکشن جتوایا اور ریٹائمنٹ کے بعد پورا قصہ مجھے سنایا کہ کس طرح تمام رات بیلٹ پیپرز پر تھپے لگا لگا کر ان کا سٹاف تھک گیا لیکن صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ منڈٹ چوری کرنے میں کامیاب ہو گئے مرگی چوری سے منڈٹ کی چوری کا سفر مکمل کرنے کے بعد یہ صاحب آئین و خیانون کی بالدستی کے بہت بڑے علمبردار بن چکے ہیں میں اکثر ان صاحب کے لیے دعا گو رہتا ہوں کیونکہ آج کل وہ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں میں جب بھی ان کی گفتگو میں قرآن و حدیث کے حوالے سنتا ہوں تو نہ جانے کیوں مجھے اپنی چوری شدہ مرگیاں یاد آ جاتی ہیں میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ پہلے تو صرف مساجد میں واضح نصیحت ہوتا تھا اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے صبح و شام واضح نصیحت ہمارے تک پہنچتا ہے لیکن ہم دن با دن اخلاقی زوال کا کیوں شکار رہیں مرگی چور بہت پیچھ رہ گئے اب تو ہم بکرے چوری کرنے والوں سے سخت پریشاں ہیں بلکہ سخت خوف زدہ ہیں عید قربہ کے قریب آتے ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بکرہ چوری کے وارداتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے ہم نے ایک مذہبی دہوار کو بھی لوٹ مار کا سنہری موقع بنا دیا ہے پاکستان میں اسلام کا وہی حال کر دیا گیا ہے جو جمہوریت کا ہے ہمارے بزرگوں نے ایک طویل سیاسی جدوجہد کے ذریعے یہ ملک اس لیے بنایا تھا کہ یہاں ہمیں آزادی ملے گی اور ہم اپنے اپنے عقیدے اور روایات پر آزادانہ عمل کریں گے افسوس کہ ہم نے اس ملک میں پہلے تو سیاست کو ایک گالی بنایا اور پھر عقیدے کو نفرتیں پھیلانے کے کاروبار میں تبدیل کر دیا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب پاکستان قائم ہوا تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا اب جب بھی رمضان آتا ہے تو پاکستان کے مسلمان مہنگائی کی مسئبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اید الفطر کے قریب ڈکیتیاں بڑھ جاتی ہیں اور ایدے قربان کے قریب بکرہ چوری کی وارداتیں بڑھ جاتی ہیں گن پوائنٹ پر بکرہ چھیننا تو بڑی عام سی بات ہے وہ ایک شہر سے بکرے چوری کر کے دوسرے شہر میں فروخت کر دیتے تھے قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت میں قانون اور ذاتے کا بہت کم خیال لکھا جاتا ہے قربانی کی کھال کی رسید مل جاتی ہے لیکن قربانی کے جانور کی خرید و فروخت میں رسید نہیں ہوتی اور جہاں رسید نہیں ہوتی وہاں ٹیکس کی وصولی بھی نہیں ہوتی قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کو کسی قانون کتابیں بنا بھی دیا جائے تو بکرا چوری تھوڑی کم ہو جائے گی لیکن لوٹ مار کم نہیں ہوگی قانون کا احترام تو بہت دور کی بات ہمارے دلوں سے خوف خدا ختم ہوتا جا رہا ہے آپ سوچیں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو کیا آپ گن پوائنٹ پر کسی دوسرے مسلمان سے قربانی کا جانور چھینیں گے کیا اس واردات کے بعد آپ عید قربان کی صوب اپنے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی حمد کر سکیں گے شاید آپ یہ سب نہیں کر سکتے لیکن آپ کو تسلیم کرنا ہوگا کہ آپ کے آس پاس ایسے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد معجود ہیں جو صرف بکرا چوری میں نہیں بلکہ ہر طرح کی لوٹ مار میں ملوث ہے اور انہیں اپنے آمال پر کوئی ندامت نہیں سیاست جمہوریہ صحافت عدالت تجارت اور سرکاری دفاتر سے لے کر کھیل کے میدانوں تک زوال ہی زوال نظر آ رہا ہے ہم مہنگے مہنگے جانور خرید کر ان کی قربانی تو کر دیتے ہیں لیکن ایک بہت سستی سی قربانی نہیں کرتے یہ سستی سی قربانی ہمیں ایک مہنگی قربانی سے زیادہ مشکل نظر آتی ہے اس سستی قربانی کا نام ہے انہ کی قربانی انہ پرستوں کے اس معاشرے میں اسلام اور جمہوریت دونوں خطرے میں ہیں چور اور چوکی دار کے گڑ چور نے قانون کو ایک مزاق بنا دیا ہے یہاں ان شکنی کو حبل وطنی کا نام دے کر عدالتوں کے حکامات کو بوٹ کی نوک پر لکھ دیا جاتا ہے جہاں عدالت کے ساتھ عداوت کو قومی سلامتی کا تقاضی قرار دے کر ججو کی بیر رومز میں خوفیہ کیمرے نصب کر دیے جائیں وہاں مایوسیوں کا راج قائم ہو جاتا ہے آج کل کہا جا رہا ہے کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آئے گا اسی لیے سیاسی استحکام کے لیے سیاستدان آپس میں مذاکرات کریں سب جانتے ہیں کہ زن کے پاس طاقت ہے وہ مذاکرات کو مذاکرات میں تبدیل کرنے کی پالسی پر عمل پیرا ہیں انا پرس سیاستدان مذاکرات کے نام پر ایک دوسرے سے دھوکہ کریں گے تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے اور وہ یہ کہ پاکستان میں آئینو قانون کی بالا دستیق قائم کی جائے آئینو قانون کے ساتھ آج کل وہی ہو رہا ہے جو قربانی کے جانوروں کے ساتھ ہو رہا ہے ہماری عدالتیں آئینو قانون کے مطابق ایک فیصلہ دیتی ہیں اور عدالت کے باہر آئینو قانون کو گن پوائنٹ پر اغوا کر لیا جاتا ہے آئینو قانون نافذ کرنے والوں اور بکرہ چوروں کے کردار میں فرق ختم ہو رہا ہے ان بکرہ چوروں سے نزاد کے لیے قوم کو متحد ہونا ہوگا اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا مذاکرات صرف اور صرف بکرہ چوروں کے احتساب کے لیے کیے جائیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں